بات کر رہے ہیں سمیت اکرمال جی اور سب سے بڑی دلیل تو دیرے تائج کی کمال کے کہ عام آدمی تھوڑے ہی پیکڈ آئیٹم خریدتا ہے عام آدمی کو عدیقار نہیں ہے کہ وہ ہائیجینک طریقے سے تیار کیے گئے ہوئے سامان کو خریدے یہ کیول بڑے لوگوں کے حصے میں ہی جانا چاہیے عام آدمی کو مجبور کر دو کہ اگر وہ یہ سپنا دیکھ رہا تھا کہ میں پیکڈ سامان خریدوں ہائیجینک طریقے سے خریدوں اگر میں پروسس دودھ کو خریدنا چاہوں تو ہمیں ماننے دیر انتائج جی بتا رہے ہیں کہ سرکار نے وفستہ کر دی ہے ٹیکس لگا کے کہ اب عام آدمی مجبور ہو جائے واپس ان ہائیجینک طریقے سے چیزوں کو خریدنے کے لئے کیوں؟ کیونکہ ہائیجینک طریقہ سے اگر آپ کو چیز چاہیے تو ٹیکس آپ کو دینا ہوگا لیکن میں آنند مادف جی کے پاس جانا چاہتا ہوں دیش کے سب سے پرانے راجنے تک دل کے پروکتہ کے طور پر ہمارے ساتھ ہیں ان سے سمجھنا چاہتے ہیں آچانک بڑے دکھی ہو گئے ملک و جن کھڑ گئے جی ٹھیک نہیں کر رہی ہے سرکار بڑا غلط فیصلہ ہے پر فیصلہ تو جی ایسٹی کاؤنسل میں ہوا اس کاؤنسل میں ہوا جس میں آپ جن راجیوں کی سرکاروں کا حصہ ہیں یا جہاں پر آپ کی سرکار ہیں وہ بھی پرتنی تھی شامل تھے اور جو چنڈگڑ میں ہوئی بیٹک کے منٹ سے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے فیصلے سر سمتی سے ہوئے تو آنہ جی یہ جاننے میں بڑی دلچسپی یہ کونسا کھیل ہے یہ بند کمرے میں سہمتی وقت کر کے آتے ہیں اور سڑک پر جو ہے اسہمتی کے نعرے لگاتے ہیں کیا اس دہرے چردر کو آپ کے اس دہرے ویوار کو آپ مانتے ہیں دیش کی جنتہ سمجھے گی نہیں اتنا آپ نے مورک مال لیا ہے تب بھی مال لیا ہے جب آپ کو دو انکوں میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے پورے ویپاکش کا کھیل خراب کر دیا ہے تب بھی آپ مان رہے ہیں جنتہ نہیں سمجھتی آپ کے اس کھیل کو یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہماری تو سرکار مات دو راجیوں میں ہیں جی جی اسٹی کانسل میں کس کی بہمت ہے یہ ہم آپ سب جانتے ہیں جی اور وہاں چیزیں جو ہے وہ بحث کہاں ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے چیزیں لادی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر کہا دیا جاتا ہے کہ یہ چلیے سمجھتی سے اگر ایسی ہی بات تھی تو بار بار جو پارلیمنٹ میں ڈسکرسن کا جو بدہ اٹھ رہا ہے تو اس سے کیوں یہ پرہش کر رہے ہیں اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بھئی کی جو آپ نے اس طرح سے اور جس سرکار کے بارے میں آپ چرچہ کر رہے ہیں وہ تو سمسانگ کی چیزوں پہ بھی ٹیکس لگا چکے ہیں جی اسٹی اس سے زیادہ ان سے کیا امید کر رہے ہیں آپ کو جانکاری ہے مانسو جے کہ پچھلے پچھے سر ورسوں میں آج کے دن میں جو ستی ہے وہ اس سے سب سے زیادہ بری ہو گئی ہے اور ایک سال میں ساک پرسنٹ سے زیادہ روپیا ٹوٹا ہے اور دوہزار چودہ دیسمبر سے آج کی اگر ہم بات کریں تو پچھے سر ورپیا جو ہے وہ ٹوٹا ہے اس اسطحاب سے کے آج تک تو یہ جو پرسیتی ہے یہ بتائیے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں سموچے دیش میں مدر ڈیری سموچے دیش میں جو الگ الگ راجیوں کے جو ہیں کام فیڈ سودھا جیسے بیہار میں ہیں یہاں سے لوگ دودھ دہی ہم تو دیکھتے ہیں گرکسا والا ٹھیلا والا چائے والا اور ہم بھی ہم کے سب کے سب لوگ خریدتے ہیں تو کیا ان سے بھی آپ ٹیکس وصولنا آپ نے شروع کر دیا چاول تک سے آپ نے ٹیکس وصولنا شروع کر دیا جو کی برانڈیڈ چاول نہیں ہے ناریل پانی پہ بھی کر دیا تو ایسی ستھی میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سرکار کی منسہ کس طرح سے اور بلکل سپسٹ ہے ابھی جو کچھ آکڑے میں بتاؤں گا آپ کو جانکاری ہے اس بات کی جس سے ہم لوگوں کو بلکل سمجھ میں آ جائے گا جو جیڈی پی جو جیڈی پی پر کیپٹا جو ہے وہ بھی لگاتار گھٹے چلا جا رہا ہے اور اس کے علاوے ابھی آپ دیکھیں گراس نیشنال انکم جو ہے وہ بھی کم ہوتا چلا گیا ہے پر کیپٹا نیشنال انکم جو ہے وہ بھی 3% کے لگپک وہ بھی کم ہو گیا ہے پر کیپٹا پرائیوٹ کنجمسن ایکسپنڈیچر وہ بھی کم ہو گیا ہے تو یہ جو ریپورٹ یہ ہماری میں یہ پی آئی بی کے ریپورٹر جو مائی دو جار دعائیس میں انہوں نے نکالی ہے